جناب سید صادق محیدین قادری صاحب جدہ السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ریت سائل اہل سنر ڈوپنٹ پر ہمیں یاد فرمایا آپ نے مثلہ پوشا کے برائے قرآن و حدیث کے روشی میں ہمیں بتائیں کہ کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے اتنام عرض ہے کہ چونکہ آپ جدہ میں رہتے ہیں جو شخص جدہ میں رہے تو جائر ہے کہ اومن یہ دیکھا گیا کہ وہ حاجی ہوتا تو جو آدمی پہلے سے حاجی ہو اگر وہ عمرہ کرے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا ایک بات تو یہ یہ اصل میں مسئلہ نیقات سے بہار اور اپنی اصل وطن سے کوئی شخص اگر جدہ جائے اور جدہ جانے کے بعد وہ مکہ میں حاضر ہو اور مکہ میں وہ اجیان حج میں عمرہ کرے مثلا یکم شبوال سے لے کر کے وہ حج کے مہینے میں اگر وہاں رہے اور اس نے اگر عمرہ عدا کر دیا اگرچہ وہ فقیر ہو اگرچہ وہ غریب ہو لیکن اجیان حج میں اگر اس نے عمرہ عدا کر دیا تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جائے گا اس کے لئے یہ مسئلہ ہے اور جو حضرات جدہ میں رہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ جو وہاں کا مقامی حاضی ہے وہ تمتو نہیں کرے گا ناقران کرے گا کیا مطلب ہوا یعنی وہ کوئی حج ایسا نہیں کرے گا جس نے عمرے کو حج سے ملایا لہذا جدہ کے رہنے والے جو مقام کے اندر رہتے ہیں وہ ایام حج میں عمرہ نہیں کریں کیونکہ اگر انہیں ایام حج میں عمرہ کیا اور ایام حج آگے اور انہوں نے پھر حج کیا تو یہ عمرہ اور حج مل کرتے کیونکہ تمتو ہوں گے اور مقام کے اندر رہنے والا آدمی تمتو نہیں کر سکتا اگر آپ کو عمرہ عدا کرنا ہے تو یقم شبال سے پہلے آپ عمرہ کریں یقم شبال کے بعد آپ عمرہ عدا نہیں کریں گے بلکہ آپ حجیں افراد کریں دل سرگ اگر آپ نے ایام حج میں عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کو ملایا تو کیا ہوا یہ آپ کا تمتو ہوا تو آپ کا تمتو تو ہو جائے لیکن آپ پر ایک دم دینا لازم ہوگا امید ہے کہ آپ کی تسلیق ہو گئے تو موسیقی